ہیلو دوستو آج ہم آپ کو نسان الٹیما کا انجن لائٹ چیک کر کے دکھائیں گے سکینر کی مدد سے اب یہ دیکھیں ہم نے سکینر میں نسان کو سرچ کیا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کا ہوا موڈل چیک کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کو اوٹومیٹک سرچ میں نہیں جانا مینویل سرچ میں جانا ہے یہاں پہ چینہ اینڈ میڈلیسٹ میں جانا ہے اس کے بعد ہم جس کنٹری میں ہے اس کا ابو ذبی ہم نے سلیکٹ کرنا ہے ہم یو اے میں ہیں اس وقت تو اس کے لئے ہم نے ابو ذبی سلیکٹ کیا ہے اس میں ہم الٹیما کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کا موڈل سلیکٹ کرنا ہے 2011 سے اوپر ہے اب ہم نے اس کو سکیننگ پہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا سسٹم سکین ہو رہا ہے اور سکیننگ کے بعد ہم چیک کریں گے اس میں کیا کیا کوڈ آتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سکیننگ ہو رہی ہے اس میں اے بی ایس کا کوڈ آ چکا ہے اور بی سی ایم کا کوڈ آ چکا ہے ٹرانس میشن گنٹرول کا آ چکا ہے اس میں ہمارا جو میجر کوڈ ہے وہ انجین کا ہے ٹھیک ہے ہم پہلے اس کو ری سیٹ کر کے چیک کریں گے سب سے دلیوں کو ری سیٹ کر کے چیک کریں گے جب کچھ کوڈ ہوتی ہیں بیٹری وارٹیج کی وجہ سے آ جاتے ہیں یہاں تو انہیں کوئی وائر بغیرہ کچھ کپلر بغیرہ اتار کے لوگ لگاتے ہیں تو اس وجہ سے آ جاتے ہیں یہ ہمارا ٹرانس میشن کا کوڈ نہیں جا رہا ہے یہ دیکھیں ہم دوبارہ چک کرواتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ٹرانس میشن کا کوڈ نہیں جا رہا ہے ٹرانس میشن گئر کو رہتے ہیں تو ہم نے اس کا کوڈ سرچ کیا ہے اس کے کیئر کے اندر فالٹ ہے اس کا مطلب ہے ہمارا کیئر نہیں ٹھیک ٹرانسي کی گئر کرنی